بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلے چند ہی گھنٹوں میں پورے ملک کا سیاسی منظر نامہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے عمران کان کو سائفر اور توشہ کھانا کیس میں بجموعی طور پر چوبیس سال کی سزا ہو گئی ہے شاہ محمود قریشی بھی سزا یافتہ ہو گئے ہیں بشرا بی بی کو دس سال کی قید ہو گئی ہے عمران کان شاہ محمود اور بشرا اب سارے کے سارے بجرم بن گئے لیکن اس ساری صورتحال کا فائدہ صرف بشرا پنکی کو مرہنا بشرا بی بی کو کیوں اڈیالا جیل کی بجائے بنی گالہ پیجا گیا اڈیالا جیل میں سیکیورٹی کے کیا بڑے مسائل چال رہے ہیں کیا واقعی اڈیالا جیل پر کوئی حملہ ہونے جا رہا ہے اس پر اور اس کے ساتھ توشہ کھانا کیس کے میریٹس ہی بات کروں گا الیکشن کمیشن کا بھی ایک ہنگامی جلاس ہو گیا ہے چہمگوئیاں جاری تھی کہ شاید الیکشن ہی نہیں ہونے جا رہے الیکشن کمیشن میں کیا اہم فیصلے کر لیا یہ سب آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ آخر میں پی ٹی آئی کے باجوڑ سے دوجوان رہنما رہان زیب کا بے امانہ طریقے سے قتل کیا گیا بہت سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کوئی سے پی ٹی آئی کے اپنی لوگوں نے سیاسی بنیادوں کے ویسے قتل کرایا اس میں کیا کی قتل ہیں اسے ہی بات کروں گا لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید اپ ڈیٹس آپ کو خود ملتی رہیں گی اتصاب عدالت نے کل توشہ خانہ کیسے بھوشہ بیوی کو چودہ سال قیدہ با مشکت کی سزا سوائی جس کے بعد وہ گرفتاری دینے کوٹ اڈیالا جیل پہنچی لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور بھوشہ بیوی کو اڈیالا جیل سے بنی گالا منتقل کر دیا ہے اور بنی گالا میں رہائشگاہ کو سب جیل قرار دے دیا گیا سوپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل کی درخواست ہے بنی گالا رہائشگاہ کو سب جیل قرار دیا گیا تو بنی گالا رہائشگاہ کے باہر پولیس کی باری نفری تعیونات کر دی گئی اور ان کی رہائشگاہ کے اندر جیل پولیس کا عملہ تعیونات رہے گا تو کل شام میں علیمہ خان بھی بھوشہ بیوی سے ملنے کے لیے بنی گالا گئی اور ان کو جانے دیا گیا اندر یا اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ بھوشہ بیوی کو اڈیالا جیل میں کیوں نہیں رکھا گیا تو اس بارے میں مختلف آ رہا ہے ایک لکھا جا رہا ہے امران خان نے خود کہا تھا کہ بھوشہ بیوی کو اڈیالا جیل میں رکھا جائے اس وجہ سے ان کو بنی گالا پیج دیا لیکن اس بات کا کوئی ابھی تک ثبوت موجود نہیں ہے نہ اس طرح کی درخواست جیلہ کے سامنے آئی نوٹرکیشن کا بیس میں ذکر نہیں ہے دوسرے ہی کہا جا رہا ہے کہ اڈیالا جیل میں شاید سیکیورٹی تریٹس ہے پولیس کا ایک خط بھی سامنے آیا ہے جس میں خطشات کا اصحار کیا گیا ہے کہ جیل پہ حملہ ہو سکتا ہے کچھ دن پہلے جیل کے بعد بم بھی برامر ہوئے اور اس وجہ سے ان کو جیل سے منتقل کیا گیا تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے بوشہ بی بی آنے والے دنوں میں عمران کان کے خلاف کسی بھی کیس میں بادم آب گواہ بن جائے اور اس وجہ سے ان کو قانونی ریلیف آگے بھی ملے گا کیونکہ ابھی القادر ٹرس پاک کی ہے عمران کان کے خلاف نو مئی کے کیسز بھی موجود ہیں اس میں صداقت اباسی بھی گواہی دے چکے ہیں کہ بوشہ بی بی کو بھی نو مئی کی ساری منصوبہ سازی کا علم تھا قانونی مائرین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں چونکہ ابھی تک تحریری فیصلہ جاری نہیں ہوا اس کے بعد جیلر کے نام روکار جاری ہونا اس وقت تک وہ قانونی دور پر بوشہ بی بی کو جیل میں رکھی نہیں سکتے اس نے بنی گالا منتقل کیا گیا لیکن اگلے سارے چند گھنٹوں میں آپ یہ دیکھیں معاملہ کھل جائے گا بوشہ بی بی کو جیل میں رکھنے کی گرہیں بھی کھل جائیں گی یا بنی گالا میں رکھنے گی توشہ کانا کیس کے میریٹس کی بات کریں تو یہ ایک اہم چیز ہے جسے بالکل بات نہیں ہو رہی اب پی ٹی آئی بھی اس کا پروپیگنڈا کریے کہ جی مارسل بری زیادتی ہو گئی بڑا ظلم ہو گیا پی ٹی آئی کے جیرمن بیرسٹر گوھر بھی انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں کہ مارسل ظلم ہو گیا جراک آگ چھین لیا گیا عمران کانو بوشہ بی بی کا اصل جرم کوئی نہیں بتا رہا وہ جرم یہ ہے کہ عمران کانو بوشہ بی بی نے توشہ کانا سے تائف لیے اور پھر ان تائف کو انڈر پرائز کرائی گئی یعنی ان کی بہت کم قیمت لگوائی گی قیمت کم لگوا کر سرکاری خزانے کو ارب اور رویہ کا نقصان لگایا گیا یہ سب کرپشن کے زمرے میں آتا ہے اس میں درجن سے زیادہ تائف توشہ کانا سے لیے گئے لیکن اگر ہمیں صرف گراف سیٹ کی بات کریں تو اس کی قیمت دو کروڑ لگوا ہی گئی اور نوے لاکھ رویہ توشہ کانا میں جمع کرائے گئے جبکہ اس کی اصل قیمت تین عرب پندرہ کروڑ رویہ دی یعنی عمران کانو بوشہ بی بی نے قومی قضانے کو آپ یہ سمجھیں کہ تیڑ عرب سے زیادہ کا نقصان ہو جائے اب اسے چاہیے کسی نوکر نے بیچا چاہیے کسی نے بیچا لیکن اس کا ہلٹمیٹ فائدہ تو صرف امران وہ جادو کرنی کو ہوا ہے پھر امران کانو بوشہ بی بی نے بار بار یہ جھوٹ بولا کہ یہ ان کا توفہ ہے ان کی مرضی وہ اس کے ساتھ جو مرضی کریں یہی بات امران کان اپنے ویڈیو بیانات میں بھی کرتے رہے روز تقریر کرتے تھے آ کر یہی بات کرتے تھے ان کا توفہ ان کی مرضی لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ریاستی توفہ پہ سٹیٹ کی طرف سے نمائندگان کو ملنے میں توفہ محفوظ سرکھ سکتے ان کو پیچ نہیں سکتے اور امران کانو بوشہ بھی بھی نہیں توفہ پیچے اس کا اقرار انہ نے خود کیا اس کا ثبوت بھی عدالت میں پیش کیے گئے جس نے توفہ کریدے انہوں نے بھی بیانات ریکارڈ کرائے جس سے تعایف کا تخمینہ لگایا ان کے بیانات بھی ریکارڈ میں موجود ہے لہٰذا آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آپ معصوم ہیں آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا دوسری اہم کبر الیکشن کمیشن کی طرف سے آئی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کے پی کے اور بلوچستان میں امن و مان کی بگڑتی کی صورتحال کے مدد نظر الیکشن کا اجلاس تبدیل کیا تھا الیکشن کمیشن کو شکایات یہ دی کہ سپریم کورٹ سے بعض حلقوں کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر فیصلے آ رہے ہیں جس سے الیکشن کمیشن بہت زیادہ پریشان تھا اور الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق انتخابات سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر شکایات الیکشن کمیشن بجوار رہے ہیں اس سے متاثرہ حلقوں کے لیے دوبارہ بار بار بیلٹ پیپرز شائع کرنا ناممکن ہے کیونکہ مقصود کاغذر بیلٹ پیپر شائع ہوتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں بیلٹ پیپرز کی تباعت پر آٹھ سو ٹن خصوصی کاغذ لگا تو اور اب آٹھ فروری کے الیکشن میں چوبیس سو ٹن کاغذ لگنا ہے اگر عدالت سے ایسی ترخواستیں آتی رہیں تو کمیشن کے لیے دوبارہ بیلٹ پیپرز شاپنا انہیں ریٹرننگ آفسرز کو پیجنا پولنگ سٹیشن سے پچانا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہوگا تو ایسی صورت میں عام انتخابات ملتبی کرنا پڑ سکتے ہیں کیونکہ کمیشن کے پاس اضافی کاغذ ہی موجود نہیں ہے پھر ایک بڑی سطح پر اجلاس ہوا چیف الیکشن کمیشن اس میں شریک ہوئے اس اجلاس میں کچھ اہم فیستے بھی کیے گئے فیستہ یہ ہوا کہ جو ابھی تک سپریم پورٹ سے فیستے ہوئے ہیں انہیل کو میں بیلٹ ویپنس کو چھپا جائے گا اس کے بعد دوبارہ پرنڈنگ کے احکامات آئے تو کاغذ موجود نہیں ہوگا وہ نہیں چھپ سکتے خصوصی فیچر والا کاغذ ختم ہو گیا پرنڈنگ کارپریشن کی بھی کپیسٹی کم ہے تو کپی کے اور بلوچستان میں الیکشن ملتبی کرنے کا کوئی چانس نہیں لہٰذا الیکشن ہر صورت آٹھ فروری کو ہی ہوگی ہے تیسی اہم قبر باجور سے تھی باجور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے قومی اسیملی کے حلقہ این ایٹ اور پی کے ایٹ ٹوینڈی ٹو سے عزاد امی دوار ریحان زیب جو ہیں وہ جانبات ہو گئے تھے اس وقت باجور میں الیکشن ملتبی ہو گئے ریحان زیب کے ایک نوجوان سیاسی برکر تھے باجور میں وہ کافی سرگرم تھے پی چی آئے کے ٹکٹ کے لیے انہوں نے کافی کوشش کی جب امران کان زمان پاک آئے تو ریحان زیب بھی یہاں آتے جاتے رہے باجور میں مقامی سطح پہ بھی ان کی کافی مقبولیت تھی اب جب الیکشن آئے تو پی چی آئے نے این ای ایٹ میں قوملی اسیملی کا پارٹی ٹکٹ گل زفر خان کو جبکہ پی کے ٹکٹ گل داد خان کو دیا ریحان زیب کو ٹکٹ نہیں دیا تو ریحان زیب نے بارہ جنوری کو کے پی کے حکومت میں کرپشن کا بھی انکشاف کی جس کے بعد ان پچند روزے تحریک انصاف سے منسلک ٹرول اکاؤنٹ سے تنقید کی جاری تھی اور ریحان زیب اب ازاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لے رہے تھے ان کے انتقال کے بعد ان کے قتل کے بعد ان کے گھر والوں کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں زفر گل خان اور گل داد خان پلزام لگا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ریحان زیب قتل گیا اور اس کے ذمہ دار یہ ہیں سیاسی دشمنی اور شکست کے در سے ان کو راستے سے ہٹایا گیا لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ ریحان زیب کی قتل کی ذمہ داری دائش نے قبول ہی تھی معاملہ بھی کافی پیچھیتا ہے مزید تحقیقات تو ضرور ہوں گی لیکن جو کہ اتنا اساس معاملہ ہے تو اس کو بالکل سیاست کے لیے استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن خیر پی ٹی آئے اس کو ابھی تک سیاست کے لیے استعمال کر رہی ہے لاشوں پہ تو سیاست ہونی نہیں چاہیے لیکن یہ ان کو کوئی سمجھا لے الیکشن میں آپ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں امید آنے والے دنوں میں پاکستان میں امن ممان کی صورتحال زیادہ خراب نہ ہو اور پر امن طریقے سے یہ الیکشنز ہو جائے ہیں آمین سم آمین آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید اپ ڈیٹس آپ کو خود ملتی رہیں